ہلو گائز تو کیسے ہیں آپ سب لوگ نئی ویڈیو میں خوش آمدید آپ لوگ کا جس طرح آپ لاش ویڈیو میں دیکھ چکے ہیں ہم نے بتایا تھا کہ کس طرح ہم لائی ویڈیوز کو ایڈٹ کر سکتے ہیں تو آج کل جو ہمارا ٹاپک ہے وہ بہت ہی ریئر ہونے والا ہے سب سے ڈیفرنٹ ہونے والا ہے کیونکہ اس میں ہم بات کرنے والے ہیں دو سب سے زیادہ اہم چیزوں کے بارے میں جو آپ لوگ تھامل میں دیکھ چکے ہیں جی ہاں تو اب ہم بات کرنے والے ہیں وائی فائی اور بلیو ٹوٹ کے بارے میں تو وائی فائی اور بلیو ٹوٹ کے بیٹ میں کیا ڈیفرنس ہے بہت بڑا یہ سوال تھا کہ جو وائی فائی ہے اس کے ہیڈ فونز کیوں نہیں مارکیٹ میں ابھی تک لانچ کیے گئے تو اس کا جو بیسکلی مقصد یہ ہے لانچ نہ کرنے کا کیونکہ جو الگوریتم ہے جو فیزیکل لیئر ہے بلیو ٹوٹ کی وہ ڈیزائنڈ ہے ایز لو بیٹری کنسپشن لیکن جو وائی فائی ہے وائی لیس ہے وہ بہت ہی زیادہ بیٹری کی کنسپشن کرتی ہے اس وجہ سے بلیو ٹوٹ کو زیادہ پرارٹی دی جاتی ہے ہیڈ فونز میں ایسا نہیں ہے کہ لوگوں نے بنائے نہیں ہیں لوگوں نے بنائے بھی ہیں اس کو ٹیسٹ بھی کیا گیا لیکن وہ بیٹری کی کنسپشن بہت زیادہ کرتی ہیں اور کوالٹی لگ بگ تقریباً برابر ہی ہے نائنٹی تو ہنڈر پرسینٹ اتنا ہی کچھ فرق ہوگا تو اس وجہ سے جو ہے وہ بلیو ٹوٹ کی پریارٹی دی جاتی ہے اس معاملے میں ٹھیک ہے تو جو وائی اس کی جو فیزیکل لیئر ہے وہ ڈیزائنڈ ہی اس طرح سے ہوتی ہے کہ وہ بہت ہی زیادہ بیٹری کی کنسپشن کر سکے جس سے وہ لانگ ڈسٹنس تک سیگنل تھو کر سکے ٹھیک ہے جس طرح ایک بلو ٹوٹ ہے وہ ٹین میٹرز میکسیمم وہاں تک اس کی رینج ہو سکتی ہے لیکن جو ہے ہماری وائی فائی اس کی مینیمم رینج تقریباً وان ہنڈر میٹرز تو ہوتی ہے سب سے بڑا مسئلہ یہی درپیش آرہا تھا وائی فائی اور بلو ٹوٹ کی سیلیکشن کے بیچ بیٹری کنسپشن کے تو بیسکلی ہم مبائل سے اتنا زیادہ دور تو رہ نہیں سکتے ہیں کیونکہ ہم باری نیچری کچھ اس طرح سے یہ ہے تو اس لیے یہ لوگوں نے یہ سوچا جو لوگ ڈیویلپرز ہیں انہوں نے بلو ٹوٹ کو زیادہ پریلٹی دی ہے ایز کمپیر ٹو وائی فائی ان وائیرلیس ہیڈ فونز وغیرہ وغیرہ ٹھیک ہے تو اگر ابھی تک آپ لوگوں نے اس ویڈیو کو لائک نہیں کی تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور ساتھ میں ہمارے چینل کو ضرور سبکرائب کر دیں شکریہ